ایک بڑی خبر اس وقت اوڈی شاہ سے بتا رہے ہیں آپ کو کیونکہ یہاں پر اوڈی شاہ میں ایک بڑا ٹرین حادثہ ہوا ہے یہاں پر مالگاڑی سے ایکسٹرس ٹرین جو ہے اس کی ٹکر ہوئی ہے کہاں پر ہوئی ہے بالا سور میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے ٹرین حادثہ مالگاڑی سے ایکسٹرس ٹرین ٹکر آئی ہے کورو منڈل ٹرین کی مالگاڑی سے یہ ٹکر ہوئی ہے اور پچاس لوگ گھائل بتائے جا رہی ہیں جانکاری کے مطابق پسچے منگال یعنی ہاولہ سے یہ چننے ہی جا رہی تھی تملاٹو جا رہی تھی ٹرین اور اسی دوران یہاں پر یہ حادثہ کا شکار ہوئی ہے درگھٹنا ہوئی ہے یہاں پر ایک مالگاڑی ایک ایکسٹرس ٹرین اور دونوں کی ٹکر ہوئی ہے پچاس لوگ اس میں گھائل ہونا بتائے گئے ہیں بالا سور اوڈی شاہ کے بالا سور میں یہ بڑا ٹرین حادثہ ہوا ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مالگاڑی سے ٹکر ہوئی ہے ایکسٹرس ٹرین کی مالگاڑی سے ٹکر ہوئی ہے اور کورو منڈل ٹرین کی مالگاڑی سے یہ ٹکر ہوئی ہے پچاس لوگ اس میں گھائل ہوئے ہونا بتائے گئے ہیں ہاولہ سے چننے یہ ٹرین جا رہی تھی اور موقع کی تصویر ہے پھر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں نیوز ایٹین پر ایکسکلوزیو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس بڑے ٹرین حادثے کی یہاں پر اس کے بعد رات اور بچاو کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے ہمارے سمادتہ ہمارے سمادتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں جی کیا جانکاری ہے کیسے یہ حادثہ ہوا ہے کیا اس کے پینچے وجہ ہے اور کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں کیا سب کو اب علاج کے لیے اسپطال بھیج دیا گیا کب کی گھڑنا ہے دیکھئے اوی شاہد یہ جو بالشوردی سٹک ہے بہا نگا ایریا ہے وہاں پر جو مالوہی ٹرین کو ایک دھکا دے دیا ہاورہ سالیمار ایکسپریس ابھی ٹریک سے باہر ہو گیا ہے اور چارٹھ جو بوگی ہے وہ ٹریک کے باہر ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی بڑا حافتہ ہوا ہے ابھی ایک گھنٹہ پہلے اور اس میں پچاس سے زیادہ جو خبر آ رہی ہیں پچاس سے زیادہ لوگ خائل ہو چکے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے بعد جو ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اندھرے کی بابوز اندھرے کی وجہ سے یہ ریسکیو آپریسن ٹھیک سے ہو نہیں پا رہا ہے لیکن سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے اوریسا سٹیٹ گورنمنٹ اور ساؤتھ کارس ٹریلوے کی طرف سے ابھی وہاں پر ٹیم پہنچ رہے ہیں انڈیا ریپ ٹیم پہنچ رہے ہیں اوڈراپ ٹیم پہنچ رہے ہیں اس کے بعد اوریسا کے جو فائر سرویس ہیں وہ ٹیم پہنچ رہے ہیں ہم اوڈیسا کے ڈیجی پی جو فائر ڈیجی پی ہیں اس سے باتشید کر رہے تھے وہ جاب بول رہے تھے کہ ابھی وہ بھی روانہ ہو چکے ہیں اور سترہ سے زیادہ آمبولنٹ وہاں پر تینات ہو چکے ہیں اس کے طرف بڑھ چکے ہیں اور جو بھدرک اور بالش اوڈیسا کے دو ڈشٹیک ہیں وہاں سے ڈراپ ٹیم اور انڈیا ریپ ٹیم تینات ہو چکے ہیں دس مندرہ منٹ کے بعد وہاں پر پہنچ جائیں گے اور جہاں پر وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں وہی لوگ ان پر ریسٹیو کر رہے ہیں کیونکہ اندرے کی بجے سے ہاؤت کارس ریلوے کی جو ادھیکاری ہیں ان سے باتشید کر رہے تھے ہم وہاں پر ٹیم ابھی بھی ریسٹیو ٹیم نہیں پہنچ چکا ہے اور بالش ور جو کلیکٹر ہیں ان سے باتشید کر رہے تھے وہ بول رہے ہیں کہ جل سے جل وہاں پر پہنچ جائیں گے لیکن سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ٹول فری نمبر جاری کیا گیا ہے اور جو سالیہ لوگ ہیں جو لوکل لوگ ہیں ان کے مدد سے ابھی جو سوچنا ہمارے پاس ہیں ان کے مدد سے بالش ور کی میڈیکل کو کچھ لوگوں کو لے چکے ہیں بھدرک کچھ لوگوں کو لے چکے ہیں اور زیادہ تر یہ جو پچاس ابھی آ رہے ہیں یہ سنکھیا بڑھ سکتا ہے یہ فگر ابھی بڑھ سکتا ہے کہ اس کی انساب سے اور بھی زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں موٹ پہنچنے کے بعد جو ریسکیو ٹیم ہے اور انڈیا ریو ٹیم اگر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جو ادھیکار ہی ہیں ان سے باتکت کر رہے تھے اور پندرہ سے بیس کلیٹ لگے گا سنسے دکت اور سنسے پریشانی کی بات ہے کہ اندھر ہے اسی لئے ریسکیو اپریشن ٹھیک بن سے نہیں ہو پا رہا ہے ابھی دیکھیں گے تو ایک گھنٹا ہو چکا ہے اور وہاں پر ابھی تک مہد نہیں پہنچ چکا ہے اور لوکل لوگ دو ہیں ہم یہاں پر یہ جو تصویریں آپ کے دوارہ بھیجی گئی ہیں یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں ایک طرف جو گھٹنا سل ہے اس کی تصویر ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جو غائل ہیں ان کو ٹریٹمنٹ بھی علاج بھی دیا جا رہا ہے لیکن یہ جو گھٹنا سل کی تصویر ہے کیا یہ ٹکر کے بعد ہوا کیا کیا ایکسپریس ٹرین کا انجن پلٹ گیا کیونکہ اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کون کون سی بھوگیاں جو ہیں جو کشت اگرس ہوئی ہیں یا اس میں جو لوگ سوا تھے وہ ہتاہت میں زخمی ہوئے ہیں دیکھیں جو مالوہی ٹرین تھا اس کو دھکا دیا سالیمر جو ہاورہ سالیمر ایکسپریس جا کر دھکا دیا اس کی بدلت سار بھوگی ٹراک سے باہر ہو گئی اور وہ جو گھڑنا گھٹی ٹھیک سے سیگنل کوریکٹیویٹی ٹھیک سے نہیں ہو پایا اسی لیے جو سپورٹ سے جو خبر آ رہی ہے اور ساؤت پورٹ سیلویٹ کی طرف سے جو خبر آئے ہیں کومنکیسن گیپ تھا اور سکنل سکھ طرح سے مل نہیں پایا اور دہاں پر گھٹنا ہوئی ہے وہ تھا تھوڑا انٹریئر شائیڈ تھا تو اسی بدلت وہاں پر یہ گھٹنا گھٹی اور جو ساؤت پورٹ کی طرف سے اوفیشیلی جو ہمیں بتایا گیا ہے اور ان کی ادھیکاری اور وہاں کے جو کلیکٹر ہیں وہ جو بتائے اس حساب سے آب ہی تک ریسکیو جتنی جتنی ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پایا ہے اور جو بھی میڈیکل لوگ جو گئے ہیں جن لوگوں کو بھی میڈیکل دشمنت آپ سن پا رہے ہیں آپ کو آواز مل پا رہی ہے جی بولیے میڈیکل ٹیم پہنچ گئی کیا بھی میڈیکل ٹیم دیکھئے جو بڑی میڈیکل ٹیم بھدرت سے اور ڈالیشور سے جو میڈیکل ٹیم ایک ٹیم مہاں پر پہنچ چکی ہے اور ابھی پانچ ٹیم اور جا رہی ہے سترہ آمبولانٹ موب کر چکے ہیں اور یہاں صرف فائر ڈی جی پی بھگنیشور سے اوڈی سا کے جو کیپیٹل ہے گھونیشور سے بھی فائر ٹیم ٹکل چکی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ فائر ڈی جی پی جو ہیں ان سے بات کیسے کر رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ جل سے جل بالیسور اور جو میر ڈی سی کے وہاں سے جو رسکیو ٹیم پہنچنے کے بعد کوشش کریں گے کہ کس طرح سے لوگ جو جبے ہونے ہیں ٹرین کی نیچے جو ایکسی دنیا پر ہوا ہے لیکن دشمنت یہ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہ واقعی میں یہ خوف سے بھر دینے والی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹرین کی بوگی جو ہے ڈبا جو ہے وہ ٹوٹ کر بالکل الگ ہو گیا ہے بھیتر کی کچھ تصویریں بھی آ رہی ہیں اور پوری طرح سے ٹرین کا انجن بھی پلٹا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کیا بتاتا ہے یہ پچاس لوگ زخمی ہوئے ہیں یا پھر یہ یہ سنخیہ بہت بڑھ سکتی ہے دیکھیں ساؤس پر سیلوے کی طرف سے بتایا جا رہا ہے اور ثانیے لوگ سے ہم بات کر رہے تھے یہ سنخیہ بڑھ سکتا ہے اور اگر بولیں تو سو سے بھی زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں ایسا آ رہا ہے خبر لیکن پرے کر رہے ہیں گوڑ کو پرحصنہ کریں گے کہ یہ سنخیہ جتنی کم ہو اتنی اتھے ہو اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے لیکن ابھی جو خبر ابھی جو خبر آ رہی ہے اس سنخیہ پر سکتا ہے آنے والے کے ٹائم میں اور اگر پتا سے لے گا وہاں پر اپنیشیل پہنچیں گے ریسکیو جتنا سلدی سے زیادی ہو سکے تو اس کے بعد پتا چلا گیا بلکل اوڈی شاہ کا فائر ڈپارٹمنٹ جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق کوڈی شاہ کا فائر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے وہ بھی ریسکیو میں لگا ہوا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پر پہنچ گئی ہے ایمبلنس بھی بتا رہے ہیں کہ دشمنت بتا رہے ہیں کہ ایمبلنس بھی یہاں پر روانہ کر دی گئی ہیں جو پہنچ بھی چکی ہیں ڈبے کو دشمنت دکھا جائے تو بلکل ٹوٹ کر الگ ہو گیا یہ تصمیر بھی آ رہی ہے اور آپ جو بتا رہے ہیں یہ ٹرین کا ایکسپریس ٹرین کی ٹکر مالکاری تو وہاں کھڑی تھی اور ٹکر جو ہوئی تو پھر کیا کچھ جانکاری نکل کر سامنے آئی کہ ایکسپریس ٹرین کا جو ڈرائیور ہے اس کی کیا استیتی ہے وہ لوگ کہاں ہیں کیسی استیتی میں دیکھیں ابھی تک سوچنا ہمیں ملی ہے کہ اوپیسیلی بتا بتا نہیں پا رہے ہیں ساؤکوٹ لیلوے کی طرف کیا کٹنا ہوئی تھی ہاں جو لوکل لوگ ہیں وہاں پر جو لوگ ٹراج کے پاس تھے اور آس پاس گاؤں کی لوگ جو بتا رہے ہیں مالوہی ٹرین جو تھا اس کو دھکا دیا وہ سائج وہاں پر کھڑا تھا اور اس کے پیچھے سے جا کر دھکا دے دیا لیکن سگنال کے پروبلم تھا اور ابھی تک پتہ نہیں چکرا ہے جو ان کا ڈرائیور تھے وہ کیسے ہیں کہ سالت میں ہیں اور جو لوگ وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوئے ڈیبا جہاں پر گر چکا ہے وہاں پر کیسا لوگ ہیں اور ابھی ابھی ایک بڑی سوچنا دی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو منسٹر ہے دو منسٹر جائیں گے سپورٹ کو سی ایم کی طرف سے اوڑیسا سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے دانکاری دیا گیا ہے کہ وہاں پر جل سے جل پہنچنے کے لیے یہاں سے نبین بٹنائک جی جو سی ایم ہے اوڈیسا کے سی ایم وہ آرڈر دے چکے ہیں اور یہاں سے روانہ ہونے کے لیے بھی بول چکے ہیں ٹھیک ہے مطلب دو منتری جانے والے ہیں ٹول فری نمبر بھی جاری کر دیا گیا ہے اوڈیسا سرکائر کی طرف سے ٹول فری نمبر جاری کیا گیا ہے ایمبولنس پہنچا دی گئی ہے اسپطال بھی لائے جارہ جو غائل ہیں بتایا یہ جارہ کی پچاس سے بہت زیادہ سنگیا ہو سکتی ہے حالانکہ یہ آنکڑا کتنا ہے ابھی یہ کچھ صاف نہیں ہو پایا بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے اس بڑی خبر پر آپ دشمت نظر بنائے رکھئے گا